چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے ہمارا فیس بوک پیج سبسکرائب نہیں چاہتے تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر آپ محبت اور رہو کا نقش چاہتے ہیں موکلینی نقش چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ہمارے چینل پر آکر لے سکتے ہیں لیکن اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ آپ کو ضرور دینا ہوگا اس لئے کے ذاتہ شروع کرتے ہیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یقین مانیں کہ یہ بہت پیارا وظیفہ میں نے بہت لوگوں کو دیا اور اللہ کا شکر ہے کافی اس سے فرق پڑا ہے اور میرا نخیال کہ اس وظیفے کی بدولت کئی جو رشتے ہیں آپس میں ٹوٹے ہوئے رشتے آپس میں ملے ہیں لیکن آپ بھی اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی دعا قبول کریں گے اور میں اس وظیفے کی اتنی احمد میں آپ کو بتا دوں کہ پورے دنیا میں کئی پر بھی یہ وظیفہ نہیں ہے اور یہ ایک تسبیح کی طرح ہے اور عمل کی طرح اس کو کیا جاتا ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے جن سے وظیفہ لیا ہے وہ میرے بڑے ہیں اور انہوں نے یہ وظیفہ دیا تھا تو جب جس جس کو میں نے دیا ہے الحمدللہ بہت تو انہوں نے اس بات کی قسم اٹھائی تھی کہ اگر یہ نہ کام کرے یا یہ نقش نہ کام کرے تو میں تعویزات کرنا ہی چھوڑ دوں گا یا عمل کا رتبے سے اٹھے جوں گا تو اتنا اچھا یہ وظیفہ ہے آپ ضرور کیجئے گا اب اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ اور سے سنیں ٹھیک ہے اب ایک کاغذ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو آپ نے بات کہنی ہے جو بات آپ نے کہنی ہے وہ آپ کہلیں ٹھیک ہے مطلب کہ جو آپ نے فریاد اللہ سے کرنی ہے اس کاغذ کے اوپر لکھیں ٹھیک ہے اور اس کاغذ کے بعد لکھنے کے بعد جو ہے ایک نقش تیار کریں اس کو بسم اللہ کا نقش کہتے ہیں اب بسم اللہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ حساب لگائیں یہ کتنے لفظ ہیں بسم اللہ کو الگ الگ کر کے یہ لفظ لکھتے ہیں لکھنے کے بعد اوپر آپ نے اپنی بات کیا دی اوپر اس کا اپنا اور جس کو مسخر کر رہے ہیں اس کا نام لکھ دیا نیچے آپ نے بسم اللہ کا الہدہ الہدہ کر کے لکھتے ہیں ایک ایک حروف کو الہدہ کر دیجئے گا الیف لام حامی نون اس کو الہدہ الہدہ کر کے لکھئے گا ٹھیک ہے اس سے لکھنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر جس کو آپ مطلب کہ مسخر کریں اس کا سب سے اوپر نام لکھنا ہے پھر مسئلہ بیان کرنا ہے اب یہ آپ نے لکھ لینا ہے لکھنے اگر آپ سے نہیں لکھا جاتا تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کو پوچھش کریں گے کہ آپ کو نقش جونسا ہے سینٹ کر دی اور آپ ہمارا فیس بک پیچھا کر وہ نقش حاصل کر سکتے ہیں ایسی بار میں آپ نے اب وہ نقش جونسا ہے کپڑے میں لپیٹ کے سبس کلر کا کپڑا ہو سبس کلر کا کپڑا ہو ٹھنڈا کپڑا ہو کوئی سبس نہیں ملتا تو آسمانی ٹھنڈے کلر کا کپڑا ہو پیلا آسمانی گلابی ایسے کر اب اس کے اندر لپیٹ کے لیمی نیشن کاغذ میں لپیٹ کے کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کسی درخت پر باندے جیسے جیسے درخت پر وہ ہلے گا اتنی ہی آپ کے پیارے کے دل میں آگ لگے گی جتنا ہلے گا اتنا اس کے اندر جو سہ ہے ہل سہل ایک دفان سا برپا ہو جائے گا بے شک وہ باہر ہے بے شک وہ ساس مندر باہر ہے بے شک وہ آپ کے آس پاس ہے کہیں پر جب تک وہ آپ سے بات نہ کر لے آپ کی آواز نہ سن لے یہ آواز کا اس کا تلق ہے تب تک وہ اس کو سکون نہیں آئے گا اور وہ اتنا بے چین ہو جائے گا کہ جب تک آپ اس درخت سے اس نقش کو اتار نہیں لوگا اس کو سکون نہیں آئے گا یہ ایک دفعہ کا نقش تیار کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ باکرم کریں گے اور اچھے کے لئے یہ نقش کو استعمال کریں غلط کام کے لئے کہ نہ استعمال کریں کسی کو نقصان بن جانے کے لئے اسے کیسا تجانسے تبنا خیال رکی اللہ حافظ